اسلام علیکم اے پی پی راکائی خبرنامے کے ساتھ میں ہم خورت الینٹیما سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ پنجاب صدار اسمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس پناہ گاہوں میں اٹھینے والے افراد کیلئے صورتوں کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرکوں پر سونے والے افراد کو چھت پرام کرنے کے دس نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری وزیر اعلیٰ نے کہا پناہ گاہ کا دائرہ کار بڑی شہروں تک بڑھایا جائے گا وزیر اعظم کی قیادت میں لاحی ریاست کے خواب کو حقیقت میں بدلیں گے نومی اور درسی محرم کو ضرورت پڑھنے پر رینجرز اور فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے وزیر قانون پنجاب راجب اشارت کا ویڈیو پیغام کہا نومی اور درسی محرم کو ڈبل سواری اور اسٹیہ کی نمائش پر پابندی ہوگی امن و مان قائم رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب یہ حدایت پر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں کرونا وائرس کی روکتام کے لیے اسٹیہ پیز تیار کیے گئے ہیں چھ محرم الحرام کے ماتمی جلوسوں جلوس کھوٹکی اور خانہ وال سے برامل جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہوں گے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی طرف سے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جاریہ زہداروں کو کرونا سے بچاؤں کے لیے ایسو پیز پر عمل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک سے علماء کرام کے وقت کی ملاقات ڈیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے کہا محرم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں زل انتظام میں پولیس پوری طرح الٹ ہے زابط اقلاق پر مکمل پابندی کرائی جائے گی علماء کرام کا سیکیورٹی کے بہترین انتظامات پر اتمنان کا اصحار کمیشنر ڈی جی خان ساجی زفر اور آر پی او کا یوم شورہ کی سلسلے میں مظفر گھڑ کا دورہ انتظامات کا جائزہ لی آر پی او نے کہا یہاں آنے کا مقصد محرم میں تمام امام بارگاہوں اور مساجد کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے کمیشنر ڈی جی خان نے کہا ہمیں ابھی کرونا کو بھولا نہیں چاہیے اس کے وار ابھی بھی جاری ہیں ایس او پیس پر عمل کرنا ضروری ہے محرم کے موقع پر دہشت کا منصوبہ ناکام چار سدہ پولیس کی کامیاب کاروائی تین دہشتگرد گرفتہ دہشتگردوں کے نشاندی بارودی مواد دو آئی ڈی تین ہینگ گرنیٹ برامت دہشتگرد گروپ بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملابس رہا دہشتگردوں سے بھتہ میں استعمال ہونے والے تین اگوانستان کے سندھ جیکٹ بھی برامت اور سندھ بھر کی طرح زیلہ جیکوہ باب میں بھی کھنڈی ہواوں کے ساتھ تیز وارش کرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشکوار ہو گیا عوام خوشکوار موسم سے لطف اندوس ہونے لگی زیر انتظامیہ کے جانب سے صفائی اور نقاسی آپ کی انتظامات بھی جاری ہیڈلائنز آپ میں جانی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بوزار نے سڑکوں پر سونے والے افراد کو چھت فراہم کرنے کے حوالے سے ایک اہم اکدام اٹھاتے ہوئے لہور میں دس نئی پناہ گاہیں بنانے کی منظوری دیتی ہے وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بوزار کی زیر صدار اجلاس نے پناہ گاہوں میں ٹھیرنے والے افراد کے لیے سہولتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا وزیر علیہ پنجاب نے کہا کہ نئی پناہ گاہیں کرائے کی امارتوں میں بنائی جائیں گے انہوں نے نئی پناہ گاہیں بنانے کے لیے مقامات کی جلد نشاندی کی حطائد بھی جاری کر دی پناہ گاہوں نے مارڈل کا دائرہ کار مرلہ وارڈ دی کر بڑے شہروں تک بھی بڑھایا جائے گا وزیر علیہ عثمان بوزار نے کہا کہ پناہ گاہوں میں سہولتوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے پنجاب پناہ گاہ آثورٹی تشکیل دینے کی بھی حصولی منظوری دے دی گئی ہے پناہ گاہوں کے مارتوں کی دیکھ بات محکمت آمیرات اور محسوسات کے ذمہ دار ہوگی انشاند کی عادی افراد اور اقداغروں کے لیے بحالی مراکز قائم کیے جائیں گے پناہ گاہوں کے باہر نادار اور غریب افراد کے لیے لنگر خانے کھولنے کا فیصلہ بھی کیا گیا وزیراعہ پنجاب نے کہا کہ لنگر خانوں کے ذریعے غریب افراد کو کھانا کھلائے جائے گا پناہ گاہوں میں سہولتوں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈیجیٹل منیجمنٹ سسٹم بنایا جائے گا خبر شامل کریں لاہور سے جہاں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا ہے کہ نوے و دسی محرم کو ڈبل سواری اور ہر قسم کے حصے کے نمائش پر بابندی ہوگی جہاں ضرورت پڑی رینجرز اور پوجھ کو بھی بلایا جا سکتے ہیں تاہم اب تک حالات تسلی بکش ہیں ارام کے دوران امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے وزیراعہ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر خصوصی اقدامات کیا گئے ہیں کیابنٹ کمیٹی آن لارڈ آرڈر نے تمام ڈیویجنل ہیڈپورٹرز اور پنجاب کے تمام چھتیس کے چھتیس ازلا میں مقامی انتظامیہ علماء اکرام مشاہد اکرام اور دیگر جو متلکہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشابرت کے ساتھ ہر ظلے کے لیے ہم نے ایک سیکیورٹی پلان جو ہے وہ ترزیب دیا ہے کوویڈ کے حوالے سے ایس او پیز ڈیولپ کی گئی انتی تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام اور دوسرے سٹیک ہورڈنس ہیں ان سے گزارش کی گئی ہے کہ ان پر مکمل طور پر عمل درامت کریں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے ازلا میں کنٹیجنسی پلان بنائے گئے ہیں اس حوالے سے انہیں ہدایت چاری کی گئی ہے کہ ان پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے عوام کی اطلاع کے لیے کہ نومی اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر مکمل طور پر پابندی ہوگی اور اس دوران اصلے کی نمائش اور کسی قسم کا بھی اصلہ لے کر چلنا جو ہے اس پر بھی مکمل طور پر پابندی ہوگی ہم نے اس دفعہ کیمنٹ کمیٹی اور لارڈ آرڈر نے چیف منسطر صاحب کی ہدایت پر علماء کرام امن کمیٹیز جو ہماری ڈویجنل امن کمیٹیز دسٹک امن کمیٹیز اور دوسرے علماء کرام جو ہے ان کے ساتھ رابطے کے علاوہ ہم نے جتنے بانیانیں مجالے سے ہیں جتنے لائسنس اولڈرز ہیں جلوسوں کے ان کے ساتھ بھی ہم نے رابطے بھی کی ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور ان سے بھی ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ جو لائسنس کے مطابق ان کے تیشدہ روٹس ہیں ان روٹس کو اسے ڈیویئٹ نہ کیا جائے ان کے ٹائمنگز ہیں اس پر سختی کے ساتھ عمل درامت کیا جائے خاص طور پر مقامی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محروم اور آرام کے دوران سوشل میڈیا کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی پوسٹ جو بہمی طور پر مختلف سیکٹس جو ہیں ان کے درمیان اختلاف قدر کرنے والی ہو کیا شرنگیز کوئی لٹریچر یا کوئی مواد ہو جو حجاری کرنے والا اس کے خلاف بھی سختی سے کروائی کی جائے گی اس وقت تک تقریباً دو سو تین کے قریب شکایات محصول ہوئی تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے جن کے خلاف برپورت طریقے سے کروائی کی گئی ہے بلٹن میں خبر شامل کریں خانوال سے جہاں محرم کا جلوس پرکزی بانبار کا گیارم بلوگ سے برامد ہوا ڈپٹی کمیشنر زہیر باز شرازی اور ڈی پی او محمد علی وسیم نے جلوس کے روٹ کا دورہ کیا ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او نے روٹ پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات چیک کیے جلے انتظامی اور پولیس کی جانب سے جلوس کی سی سی ٹی وی کیمرو کی ذریعہ مانیٹرنگ کی جارہی ہے جلوس کی نگرانی کے لیے پانچ سو سے زائد افران اور احلکار معمول ہیں جبکہ داخل خارجی مقامات پر وارک تھو گیٹ نس پھیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پی او نے اس موقع پر کہا کہ کسی بھی ناخشکوار حالات سے نمٹنے کے لیے رینجر سے نفری الٹ رہے گی ازادار کرونا سے بچاؤں کے لیے ایسو پیس کا بھی خیال رکھیں اور گھوٹکی میں بھی محرم کام آتمی جلوس مرکزی حسین امام بارگاہ سے برامد ہوا جلوس شہید اکربلا امام حسین کے سوا صلی اللہ حضرت عباس کے یاد میں نکالا جا رہا ہے جلوس مرکزی حسین امام بارگاہ پی بخائی لارچ عباس سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز کی طرف سے فل پروف انتظامات کیے گئے ایس ایس پی عمرت افیل کے مطابق ایک سو سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہل کار تائنات کیے گئے اس حالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نظیر ملک سے جی نظیر بریف کیجئے گا جی ملک کے دیگر حصوں کی طرح زلہ گھوٹکی میں بھی جو ہے حضرت امام علیہ السلام کے سیپا سالار حضرت عباس کی یاد میں چھے مورم العرام کا جلوس ہیں وہ برامت ہو چکے ہیں یہ جلوس حسینی امام بارگاہ ریتی روڑ سے برامت ہوا ہے جو اپنے روایتی راستوں پیر بخاری لال شہباز اور دیگر مقامات سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا اس وقت جلوس کے جو شرکہ ہیں انہوں نے ہاتھوں میں علم زلجنہ و تازیاتیں اٹھا رکھے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہوئے اپنے منزل کی ذانی گامزن ہیں سیکیورٹی کے حالے سے ایک سو سے زائد پولیس اور رینجرز کے ہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے انتہائی سخت انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جلوس کا جرور سے ہیں اس پر مختلف مقامات پر سبیلے لگائی گئی ہیں محارم الحرام کے سلسلے میں جیپٹی کمیل شاہ آمی خٹک سلمائے کرام کے وقت نے ملاقات کی ہے جیپٹی کمیل شاہ آمی خٹک انہوں نے کہا کہ ملتان میں مسالی امن کے قیام میں زر امن کمیٹی کی ممران کا اہم کردار ہے کاری محمد حریف جلندری نے کہا کہ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانہ ہے نواز سے رسول کی قربانی ہمیں سچ کے لیے ڈٹے رہنے کا درست دیتی ہے پاکستان کے استحقام اور سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی انہوں نے کہا کہ بیرونی طاقتیں پاکستان میں مسالی کے درمیان نفرت پہلانے میں ناکام رہیں گی حکومت دیگر مسالی کی دلزاری کرنے والے بیرونی علاقاروں پر کڑی نظر رکھیں گے اس موقع پر ارامہ فاروق خان سیدہ نے کہا کہ ظلم امن برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ہیں محرم کے دوران امن کے لیے ہماری ضرورت پڑی تو لف بیک کہیں گے اسلام ہمیں امن محبت اور عویداری کا درست دیتا ہے تمام اسالی کے علماء اور عقابرین ایک دوسرے سہترام کے رشتے سے منسلک ہیں خبر دیں آپ کا مظفرگر سے چاہاں کمیشنر ڈی جی خان سازی زفر آر پیو امران احمر نے یوم اشورہ کے سلسلے میں مظفرگر کا دورہ کیا اور جپٹی کمیشنر آفس میں قائم کنٹرول روم اور مظفرگر کوٹ عدو علی پور جتوئی سمیج شہر کے تمام محرم روٹس کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے ذریعہ انتظامیہ کے ہمراہ شہر کی مین امام بارگاہ مہاجرین کا بھی دورہ کیا مرکزی انجمن تاجران کے وقت کے لیے آنے والے تمام افسران کو خوش آمدید کہا آر پیو او ڈی جی خان امران احمر نے انجمن تاجران کے وقت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد سے محرم کے ایام میں تمام امام بارگاہوں اور مساجد کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ محرم کے تمام رورز کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے جسے مرکزی انجمن تاجران کے بھی تاب ان کی ضرورت ہے کمیرس نے ڈی جی خان ساجی زفر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابھی کرونا جیسی وبا کو بھولنا نہیں چاہیے اس کے وار ابھی بھی جاری ہیں کچھ دن پہلے ہی ناران کاغان کے کچھ ہوترز کو کرونا کی وجہ سے سیل کیا گیا اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا محرم کے موقع پر شب قدر پولیس نے دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے قلعہ دم تنظیم کے تین خطرناک دہشتگردوں کو گرفتار کر کے چار صدا کو بڑی تباہی سے بچا لیا دہشتگردوں کو حراست میں لینے کے بعد ان کی نشاندی پر بارودی مواد آئی ای ڈی اور تین ہینگر نیٹ بھی برامد ہوئے دہشتگرد محرم میں دہشتگردی کے منصوبوں کی پلاننگ کر رہے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے تھانا حواجہ وز پر حملے کے لیے خود کچھ بمبار کو تیار کیا تھا جبکہ سرو کلی اور شب قدر کے پولیس موبائل اور پولیس اسٹیشن بھی ان کے نشانہ تھے چار صدا پولیس کے مطابق یہ دہشتگرد گروپ بھتا خوری اور ماضی میں ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملو بس رہا ہے اس زیبن میں دہشتگردی سے بھتا میں سمال ہونے والے تین اقوانستان کی سن جیکٹ بھی برامد ہوئیں سال دوہزار چودہ میں اسی گروپ نے پرمجید سنگھ سے بھتا مانگا جس کے انکار پر انہوں نے پرمجید سنگھ کو قتل کر دیا تھا ترجمان چار صدا پولیس نے بتایا کہ گرفتار دہشتگردوں کو مزید تفتیش کے لیے سی سی ٹی وی کے حوالے کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں میرپو خاص جہاں رکنے سند اسمبلی سید زدفقار علی شاہ نے شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے حل کے تحصیل شجابات سمیت مختلف گاؤں اور گھوٹوں کا دور آ کیا ہے اس موقع پر سید زدفقار علی شاہ نے رات گے پانی میں پیدا چل کر غریبوں کے ساتھ ہونے والے انقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین کو یقین دلائے کہ ان کے نقصانات کا اضائلہ کیا جائے گا انہوں نے ڈیپٹی کمینشٹر میرپو خاص زائد حسین محمد کو ہدایت کی کہ نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی رہائش کھانے بھی نے علاج مولد کی بندوبست کیا جائے گا بعد ازہ ایم پی اے سید زدفقار علی شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ حالی بارش انتوقع سے زیادہ ہوئی ہیں ہم اپنی عوام کے ساتھ ہر دکھ درد اور مشکل گھڑی میں ساتھ دیں گے وفاقی اور صوبائی حکومت ہم اشہ کی طرح اپنی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی انہوں نے کہا کہ اپنے حلقے تحسیش حجابات تحسیش سندڑی اور میپو خاص شہر سمید زلہ بھر میں باری سے متاثر علاقوں کا دورہ کر کے مکمل اور جامع رپورٹ بنائی جائے گی خصوصا زراد سے تعلق رکھنے والے عباد رہوں باہر مزدور طبقے کی باری سے ہونے والے انقصانات کا ازالہ کیا جائے گا علاقہ خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے ریوزت کیجئے مائی ویب سائٹ ایپی پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے